کہ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے دنائے گا اور پھر یہی کہے گا لبائک یا رسول اللہ سرکارِ عالی حضرت جس بریلی کے تاجدار کے نام کی یہ محفیل پاک ہے انہوں نے شہرِ مصطفیٰ کے کتوں کا عدب کر کے بتایا ہے اور کس انداز سے کیا ہے ایک لہجہ ملاحظہ کیجئے گا آپ میرے امام مدین شریف کی زمین پر پہنچتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد افطار سہری کرنے کے لیے مسجدِ نبی کے قریب میں پہنچنا چاہتے ہیں سرکارِ عالی حضرت ہیں سہری لے کر کے مدینہ شریف کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ قرب و جبار سے شہرِ مصطفیٰ کے کتوں کی آواز آ رہی ہے سرکارِ عالی حضرت نے اپنی سہری پیش کی ان کی بھوک نہیں ختم ہوئی جو ان کے ساتھ مردین متقیدین تھے ان کے لیے ساتھ ایسے احباب تھے سرکارِ عالی حضرت کے ساتھ جو مدینہ گئے تھے ساتھوں کی سہری لے کر کے حضور کے شہر کے کتوں کو سرکارِ عالی حضرت نے پیش کر دیا اور جب دیکھا کہ پھر بھی کتوں کا پیٹ نہیں بڑھا میرا بریلی کا تاجدار رونے لگا حضور صدرالفازل نے پوچھا حضور رونے کی وجہ کیا ہے میرے امام کہتے ہیں پارائے دل بھی نہ نکلا تجھ سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ احمد رضا حضور کے شہر کے کتوں کا حق تو یہ تھا کہ اپنے دل کا ٹکڑا نکال کر کے تو حضور کے شہر کے کتوں کی بھوک کو مٹا دیتا مگر تجھ سے یہ بھی نہ ہو سکا پھر روتے روتے اچانک چھپ ہو جاتے ہیں کسی نے پھر پوچھا حضور روتے روتے اچانک چھپ ہونے کی وجہ کیا ہے دیکھیں عشق کا درس کیسا دیتا ہے بریلی کا تاجدار میرے امام فرماتے ہیں خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا ورنہ آتا کیا نہیں نالو فغا ہم کو فرماتے ہیں احمد رضا مجھے ڈر ہے کہ کہیں احمد رضا کے رونے کی آواز سے حضور کے شہر کے کتوں کے کان کو تکلیف نہ ہو جائے اسی لیے میں روتے روتے چھپ ہو گیا ہوں وہ بریلی کا تاجدار جبیش کا درس دے کر کے جاتا ہے محبت کی بات ہم حضور کے عشق کی کرنے کے دیگے آئے ہیں آج کوئی کملیشتے واری اٹھتا ہے کوئی نرسیمہ نند اٹھتا ہے کوئی رامگیری اٹھتا ہے کوئی حضور کی ذات پر حملہ کرتا ہے کوئی حضور کے ذاتیات پر حملہ کرتا ہے کوئی حضور کے ازواج متحرات پر حملہ کرتا ہے کوئی حضور کے خاندان پر حملہ کرتا ہے کوئی حضور کی پاکیزہ زندگی پر حملہ کرتا ہے یاد رکھنا میرے امام نے فرمایا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کریں خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دبا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا تو کریں سب کی کھائے کیوں مفتی آزمِ ہن فرماتے ہیں یہ ایک جان چاہے اگر ہو کروڑوں یا رسول اللہ تیرے نام پر سب کو وارا کرو میں حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دوالم کا محبوب یا گانا ہے عزت سے نہ مر جائیں کیوں نامِ محمد پر یوں بھی تو ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے مرنا تو ہمیں ہیں یاد رکھے گا زندگی ہمیں پیاری ہے مگر زندگی سے بھی پیارے مصطفیٰ ہیں ہمارے لئے آج انشاءاللہ بات حضور کا ہوتی ہوگی بات عاشقِ صادق کی ہوگی علامہ صغیر صاحب قبلہ کے آنے کا وقت ہے ایک من تمہیدی طور پر آپ کی چاہتا ہوں ایک بار پورا مجمع پیسگی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پڑوسی ملک غور سے سنیے گا اور ہو سکے تو اپنی آنے والی نسلوں کو تقسیم کر دیجئے گا ان باتوں کو یہ ہمارے جلسوں میں جو نئی نسل کے نوجوان آتے ہیں پوری راتیں سفر کر کے سائیکلوں سے بسوں سے موٹر سائیکل سے آتے ہیں کس لیے آتے ہیں نہ کفیل امبر کو دیکھنے آتے ہیں نہ مفتی ہم مات کو دیکھنے آتے ہیں بات میرے آتا کی سننے کے لیے آتے ہیں ذات مصطفیٰ تو بہت بڑی چیز کا نام ہے یاد رکھئے گا بات مصطفیٰ بہت بڑی چیز کا نام ہے ڈاکٹر واصف علی واصف پڑوسی ملک سے کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کے دلوں میں حضور کا عشق نہیں ڈال سکیں تو پھر زندگی میں واصف کا آنا بیکار ہے اور دنیا سے جانا واصف کا بیکار ہے خادم حسین نے کہا تھا یاد رکھنا اگر ہمارے جیتے جی حضور کے ناموس پر حملہ ہوا تو پھر ہماری نسلوں کا جینے کا فائدہ نہیں ہے ایک بات دو منٹ کی سنیے گا میں نے ذات مصطفیٰ کی بات کہی ہے ذات مصطفیٰ بہت بڑی چیز کا نام ہے بات مصطفیٰ بہت بڑی چیز کا نام ہے لعاب مصطفیٰ کیا چیز ہے اپنے بچوں کو بتائیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی حضور کو بڑھا دیتے ہیں خدا کی قسم جو اللہ رائعنا لفظ ایک دو معنی ہے ایک چرواحہ کے ایک پکارنے کے اللہ یہ بھی گوارہ نہ کرتا ہو کہ میرے محبوب کو رائعنا کہہ کے پکارو اللہ کہتا ہے یا ایوہ اللزین آمنو لا تقول رائعنا وقول انظرنا اے میرے صحابیوں میرے محبوب کو رائعنا نہ کہو کفار و مشرقین چرواحہ مراد لیتے ہیں بلکہ کہو وقول انظرنا اے اللہ کے رسول ہم پہ نظر کرم کیجئے کوئی ایسی محبت بھی کر سکتا ہے صحابہ گھر کے باہر سے آواز دیں تو قرآن کی آیت نازل ہو جائے کہ میرے محبوب کو گھر کے باہر سے آواز نہ دو تمہارے آمال برباد کر دیے جائیں گے صحابہ کی آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو جائے تو قرآن جب آیت کی نازل ہو دائے لا ترفعو اسواتکم فوقسوتن نبی میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچے نہ کرو تمہارے آمال برباد کر دیے جائیں گے آلہ حضرت نے یہی تو درست دیا ہے برعیلی کے امام نے شدت نہیں اختیار کیا ہے بات سننا اور یاد رکھنا بدر کے بعد جب حضرت عبو بکر صدیق کے بیٹے ایمان لاتے ہیں یہی احمد رضاق کی پوری زندگی کی حقیقت تھی اور یہاں سے کفیل امبر آغازیں محبت کرتا ہے جب حضرت عبو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمان بن عبو بکر ایمان لائے فرمایا اپنے والد سے کہ میرے والد بدر کی وادی میں جنگ بدر میں جب آپ حضور کی طرف سے لڑ رہے تھے میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا میری تلوار کے نیچے آپ تین دفعہ آئے ہیں مگر مجھے یہ حساس ہوا کہ آپ میرے باپیں اس لئے تلوار کو ہٹا لیا حضرت عبو بکر صدیق کہتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں عبو بکر کی جان ہے اگر عبد الرحمان تو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آتا میں تجھے بیٹا نہیں دشمن رسول سمجھتا اور تری تلوار گردن کو تلوار سے اگڑا دیتا میرے امام نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مروت کیجئے غیز میں چل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی قسرت کیجئے جن کے نام لینے کے قابل نہیں ہیں وہ اپنے مذاہب کا نام کھل کر کے لے رہے ہیں جن کا نام عرض و سمالے لیا ہو جن کا نام چاند و سورج نے خوشنمائی کے ساتھ لیا ہو آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء نے جن کے نام کا کلمہ پڑھا ہو کیا حضور کی امت ان کا نام نہیں لے سکتی ہے دولو ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند آواز سے کہنے یا رسول اللہ احساس ہو جائے کہ یہ ہاتھ بھی اللہ نے حضور کے ستے میں ریا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں اگر حضور نہ چاہیں تو عمر کی اندر گئی ہوئی ساس باہر نہیں آسکتی ہے یاد رکھنا ہماری زندگی کا محور مصطفیٰ ہیں پورا مگمہ دولو ہاتھوں کو اٹھائیں اور لب دولو ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دے لبائی کیا رسول اللہ اور ذرا بلند آواز سے ملہو بنی والو ایسا حساس ہو کہ آپ اپنے گاؤں میں نہیں گمپل خضرہ کی چھاؤں میں مصطفیٰ کا جلسہ سن رہے ہیں جب میں نے رامگیری کی آواز سنی تھی تو میں نے کہا تھا سنو چاہی لو بند بختو اگر شیر جیل میں بند ہو جائے تو کیدھروں کو بھوکنے کی اجازت نہیں ہو جاتی ہے سلمان نظری مرا نہیں ہے ابھی زندہ ہے ایک دن آئے گا اور پھر یہی کہے گا لبائی کیا رسول اللہ بلند آواز سے یہ دل نشک نبی میں گرم چل جائے تو اچھا ہے محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے نارے تکویر نارے ہر ہاتھ اٹھے کیمرہ بن کیجئے بہت سارے کیمرے ہیں اہل سنت نیٹورک ہے ایم میں فریش میڈیا ہے پوری دنیا آپ کی آواز کو سن رہی ہے یاد رکھنا جو ہاتھ حضور کے نام پر نہ اٹھے جو آواز حضور کے نام پر بلندہ ہو پھر اسے چینے کا حق نہیں ہے پھر اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے خادم حسین نے کہا تھا خادم حسین نے کہا تھا زندگی کی سانس پر پہلا حق مصطفیٰ کا ہے اور آخری حق بھی مصطفیٰ کا ہے برادولوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند آواز سے اگر ممبر پر علماء بھی لبائیگ یا رسول اللہ کہنا جانتے ہوں تو زندگی بلند آواز سے لبائیگ یا رسول اللہ لبائیگ لبائک یا رسول اللہ لبائک الہی 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 ہم پہ یہ حسان کر دیا جائے ہمیں مدینہ کا مہمان کر دیا جائے نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی سرکار میرے دل پہ نایت ہے آپ کی سرکار آپ ہی کی میں پہتا ہوں ناتے پاک سرکار ہر خوشی میری مدھت ہے آپ کی سرکار آج آپ کو ناتیں سناؤں گا سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی سرکار میں برا ہوں بہت ہی برا مگر سرکار بخشوانہ تو عادت ہے آپ کی سرکار بخشوانہ تو عادت ہے آپ کی سرکار پل سے رات پہ تشریف لائیے سرکار لاج رکھے یہ امت ہے آپ کی سرکار جان کیوں نہ لٹاؤں میں آپ پر سرکار میری جان نمانت ہے آپ کی سرکار جان کیوں نہ لٹاؤں میں آپ پر سرکار میری جان نمانت ہے آپ کی سرکار میں برا ہوں بہت ہی برا مگر سرکار بخشوانہ تو عادت ہے آپ کی حکومتیں آتی ہیں جاتی رہیں گی حکومتیں بنلتی ہیں بنلتی رہیں گی کبھی کوئی علی مدین چیوہ بن کر کے دنیا میں آئے گا کبھی کوئی دو دوست امیر عبداللہ بن کر کے دنیا میں آئے گا کبھی کوئی خادم حسین رضوی بن کر کے دنیا میں آئے گا کبھی کوئی سلوان اظری بن کر کے دنیا میں آئے گا اور یہی نعرہ لگائے گا لطائق یا رسول اللہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو آئیے محبتوں کی اس پاکی زعبادی میں فکر کے تریچوں کو بامِ عروض تھک پہنچاتے ہیں نخلستانِ محبت کے شدرہائے محبت کو دیارِ رسول کا باسی بناتے ہیں فکروں اور عقیدتوں کے نحا خانوں میں عشقِ رسول کی جو لوجہ رہی ہے اس کی تیز تر لوک و محبتوں کا سرچشمہ دے کر کے اللہ ماں صغیر رضا قبلہ مراد آبادی کا استقبال کرتے ہیں یہ سو چاریس خیال کے ساتھ کسی نے فلسطین کے بچوں سے پوچھا تھا صغیر بھائی اور شکیل بھائی کہ کسی نے پوچھا فلسطین کے ایک بچے سے سات سال کے کہ نعرہ تم لگاتے ہو جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے گلیوں میں نعرہ لگاتے ہو جنگلوں میں نعرہ لگاتے ہو مسجدیں شہید ہوئی ہوتی ہے وہاں پر نعرہ لگاتے ہو تنہا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے اس بچے نے ایک پیغام دیا تھا کفیل امبر نے چار مصرہ کہا ہے بچہ یہی کہتا ہے کہ حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ ٹوٹی ہی سہی دوستو شمشیر تو لاؤ آگے کا کام مالی کو مولا پہ چھوڑ دو پہلے زبا پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ ترہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ کی آوازیں تیرہ سال سے الحمدللہ حضور کے نام کا نعرہ لگاتا ہوں تیرہ سال سے نہ آواز میں کمی ہے نہ طاقت میں کوئی کمی ہے اور خدا کی قسم کبھی سینے میں درد بھی نہیں ہوتا ہے بدکار ضرور ہوں مگر غدار نہیں ہوں مصطفیٰ کا ترہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایسا حساس ہو کہ اگل بگل میں اگر کملیش خیالات کے لوگ جنم لیتے ہوں تو آپ کی آواز سن کر کے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس کی محبت اس کی محبت اس کی محبت اس کی محبت بستی بستی قریہ قریہ انکسور اجفائش کا دریا نعرہ حیدری مسلکِ اعلی حضرت کانفرنس حضرتِ اللہمہ الصغی رضا پنارسی ان اشار کے تات تشریف لاتے ہیں کہ ہے پیشِ نظر صدق کے شہکار کا چہرہ بولیں سبحان اللہ مصرہ بولتا ہے کہ مجھے بولنا چاہیے مجھ پر اور کفیل امبر کا کام پڑھنا ہے آپ کا کام سننا ہے یاد رکھئے گا یہ تو سچ ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے آدمی کیا ہے در و دیوار بدل جاتے ہیں اصحابِ کحف کی صحبت میں کتہ رہا جنتی ہو گیا آپ سنیے گا شیر کہ ہے پیشِ نظر صدق کے شہکار کا چہرہ اصحابِ پیمبر کے علمدار کا چہرہ قربت کا یہ اجازت تھا جب غار سے نکلے تھا یار کے چہرے کی طرح یار کا چہرہ